السلام علیکم دوست دوست سردیوں میں کبوتروں کا دانہ دھوئے بغیر نہ ڈالیں لیکن اس کے لئے یہ احتیاطی تنابیر بہت بیسٹ ہے کبوتروں کے دانے کو نا تھوڑا سا پکا لیں یہ ٹھیک ہے یہ میرا دانہ تو تیار ہو چکا یہ آپ بھی اسی طرح ہی مطلب دو تین گھنٹے پہلے دھولیں اس کے بعد اس کو آپ یہ کڑائی پہ میں نے یہ پیتل کی کڑائی لے کے اس میں اس کو پکانے کے لئے رکھ دیا ہے یہ ہلکیاں آج پہ پکا آ رہا ہوں میں یہ دیکھیں تو اسے کیا ہوگا اس کی جو نمی ہے وہ ساری باہر نکل جائے گی اور کبوتروں کے جو گلے وغیرہ خراب ہوتے ہیں اور کبوتروں کو حازمے کے لئے یہ بیسٹ رہے گا پکنے کے بعد تھوڑا سا نا تقریباً کوئی بیس سے پچیس منٹ تیس منٹ یہ لے گا پکنے میں لیکن اسے پہلے کیا ہے دھوڑ ضرور لیں بہت مہربانی سیر اللہ حافظ